سینٹر فار ریسرچ اون پبلک پالسی نے ڈسٹک ہسپتال ہنوارہ کے اشتراک سے ڈرگ ایبیوز ریہیبلیٹیشن ایڈ ریسوشلائزیشن کے عنوان پر ایک روزہ سمنار کا انعقاد کیا اس سمنار میں علماء کرام سکولی طلبہ اور سماج کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے مختلف شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر تمام مقررین نے سماج کے اندر فیلی ہوئی اس بطر کو رکھنے کے لیے عملی اقدامات کرنے پر زور دیا اور ان کی وجہ سے ہمارے سماج میں کافی مشکلات کا سامنا پیدا ہوا ہے ہم ایک حساس انسان ہونے کی حیثت سے اور یہاں پر جتنے بھی اس وقت یہاں پر لوگ جمع ہو گئے ہیں وہ سماج کا ایک ایسا طبقہ ہے جن کی سماج پر ایک گردت ہے توiby lavor ک Lance گردت ہے enki альная میرا douche ہے میرا συνامد شما bullying ہے وہ سموک ہیں وہ کیریٹ پیتا ہے میں پیسو سموکر بن جاتا ہوں وہ ایٹھو سموکر ہے اور ایٹھو سموکر کی کام متاثر ہو جاتا ہے بنسبت پیسو سموک کرتے ہیں قبول آنکھ زمین دیکھ فلق دیکھ فرزا دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اس جلوے بے پرد کو پردوں میں چھپا دیکھ ایامی جدائی کی ستم دیکھ جفا دیکھ بیتاب نہ ہو مار کے بیمو رجادی ہیلتے کے کسر پردوں میں چھپاہیں یہ گنبس افلاق میں خاموش فضائیں بیڑ بکریان چرانے والا چرواہ وہ مسئول انہاں در ہیتی اور تم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے چرواہ پن میں کام کیسے کی ایک شخص کو اگر سو بیڑ بکریان دیکھ اگر دین میں ملدون کے احزیز سے بھیج دیا جائے کہ انہیں گھاس پتا کھلا کے لاؤ اگر ایک بکری ایک شخص On this earth whenever dealing with a topic we come across new terminologies and it's important for us to understand to delineate those terminologies in order to bear the whole topic the whole story into the mind கள they are all to combat in school and at WOR مجھے سوچھو سانجا اس سوائیٹی کا فرد ہونے کے ناتے شاید میں سمجھتا ہوں کہ میں پیشی زمدری ہے یہ سبنا میں دوک کیا ہے بکر ایتا منتنس دون منتن کر بکر 4 years and another thing is that yes religion we cannot ask clear about this we have to educate them religiously we don't have to send to necessary like high schools they are not given that much of moral education but at home we can be their councillors so اسی چیز کو مدی نظر اکتے ہوئے center for research on public policy district hospital hanwara کے اشترال سے یہاں آج ایک سمینار کا انعکار کر رہی ہے اسیو تو یہ شارت سمجھتا ہے او تو یہ کام اسم دیکھیں آج ہم نے 29 سپٹمبر دوہ سالکیس کو ہم نے یہاں پر environment center hanwara ہے ہم نے یہاں پر center for research on public policy جو ہمارا ٹرسٹ ہے تو ہم نے یہاں پر ڈرگ ابیوز رہیبلیٹیشن اور سویسلیزیشن کے ڈرینر کے تلے ہم نے یہاں پر اس پروگرام کا انعکار کیا ہے تو یہاں نے ڈسٹک ہسپٹل hanwara جو ہے اس کے اشتراک سے یہاں پر ہم نے پروگرام کا انعکار کیا ہے اور ایک آسف مموڈل جہاں پر ہمارا ایک ریپیوٹر ہسپٹل ہے تو اس حوالے سے بھی ہم نے یہاں پر اس پروگرام کا انعکار کیا تھا تو اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم سماج میں ایک ایورنس ایک مہم ہم بیدار کریں کہ سماج میں جو ڈرگز کی جو پرابلم ہے جو جوان اس کے شکار ہو رہے ہیں تو اسی چیز کی ایورنس کے لیے اور اس کے تدار کے لیے ہم نے یہاں پر اس پروگرام کا انعکار کیا ہے آج چونکہ 39 سپتمبر کو ہم ورلڈ ہارڈ ڈے بھی مناتے ہیں اس حساب سے بھی یہ کہنا ضروری ہے کہ اگر کوئی چیز مزیر ہے دل کے لیے وہ ہے ڈرگ ابیوز ڈاکٹر کے پرسکشن کے بغیر اور اس کا جو بتایا ہوا ڈوز ہے اس کے علاوہ ہمیں کوئی ڈرگ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اسے الٹیمیٹلی بہت ساری فیملیز دبا ہوتی ہیں لوگ مرتے ہیں جو اچانک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہارٹ اٹیکس بہت زیادہ ہوتے ہیں ہمارے سوسائٹی میں اس کا مین قوز یہی ہے کہ لوگ ڈرگ ابیوز کرتے ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم پرمیڈال کھاتے ہیں یا سپازمو پرکسمن کھاتے ہیں یا کوئی اور ڈرگ استعمال کرتے ہیں تو ان کے دل پر ان کے جو باقی عیضہ ہیں جسم میں وہ ان کو کیسے اثر انداز ہوتے ہیں ان پر اور ان کو وہ کبر کے کھڑے کھڑے کرتے ہیں